ناظرین موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں روزانہ کوئی نہ کوئی سیاسی رہنما پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہے اس سلسلے میں ایک اور اہم سیاسی رہنما کے جانب سے پارٹی چھوڑنے کا اندیا دیا گیا ہے ندیم افصل چند کے کہنا ہے کہ سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں کہ سیاست کو چھوڑ دوں جمہوریت رول آف لا اور لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر پایا رہنما پی بس پارٹی ندیم افصل چند نے نیجی ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ والد پر کوئی مقدمہ نہیں تھا انہیں سیاست چھوڑے ہوئے بھی پندرہ برس بیت گئے پولیس والے میرے بھائی کا پوچھ رہے تھے پھر میرے پچھتر سالہ ضائف والد کو لے گئے والد کی گرفتاری کی خبر ٹویٹ کرتے ہوئے ندیم افصل چند نے لکھا کہ میں نجف میں ہوں اور میرے گھر سے میرے پچھتر سالہ والد کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایک اور ٹویٹ میں ندیم افصل چند نے لکھا کہ گرفتار کرنے والو میرے بڑھے باپ کو چھوڑ دو میں آ کر گرفتاری دے دوں گا میرے باپ نے تو پندرہ سال پہلے سیاست پر لانت پھیج دی تھی ندیم افصل چند نے والد کی گرفتاری کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ شاید اس کی ایک وجہ پی پی کی میٹنگ میں پی ٹی ای سے تحاد کی بات کرنا تھی میں نے پارٹی میٹنگ میں کہا تھا کہ نون لیگ کی بجائے پنجاب میں پی ٹی ای سے تحاد کا زیادہ فائدہ ہوگا اب تو ہر بات ریکارڈ ہو جاتی ہے اس لیے میری یہ بات بھی حکومت تک پہنچی ہوگی ندیم افصل چند نے بتایا کہ پی پی پلز پارٹی کی میٹنگ میں اکثریت نے اکتوبر میں الیکشن کی رائے دی پی پلز پارٹی تو انتخابات چاہتی ہے دوسری اتحادی جماعتیں الیکشن نہیں چاہتی ہیں میرا تو پی پلز پارٹی کی قیادت کو مشورہ ہے کہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں رہنما پی پلز پارٹی نے نشاندہ ہی کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت پنجاب میں انٹی نواز ووٹ زیادہ ہے پی ٹی یا پی پلز پارٹی میں جس کا امیدوار اچھا ہوا وہ انٹی نواز ووٹ لے گا جہانگیر ترین کی پارٹی پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس تحقام میں پاکستان پارٹی میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کی عوام میں کوئی وقت نہیں ابھی پی ٹی آئی میں ہوتا تو نہ چھوڑتا جس طرح پی ٹی آئی رہنما بھاگ رہے ہیں میں نہ بھاگتا انہوں نے مزید کہا کہ پیوی زلائی کے ساتھ ان کی عمر اور بیماری کے حساب سے سلوک ہونا چاہیے موسن نکوی بے بس ہیں تگڑے وزرعالہ نہیں پنجاب میں بیورکریسی کی زیادہ چل رہی ہے اور وہ نون لیگ کی ہے ساری بیورکریسی کو ہدایات ہیں کہ صرف نون لیگ کے کام کرنے ہیں اس وقت وفا کی حکومت اور پنجاب کی بیورکریسی کا گٹ جوڑ ہے خیال رہے دوزار اٹھارہ کے انتخابات سے قابل ندیم افضل چند پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے تھے دوزار اٹھارہ کا انتخاب انہوں نے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر لڑا لیکن کامیاب نہیں ہو سکے تاہم تحریک انصاف کی حکومت میں انہیں وزرعظم عمران خان کے معاملے خصوصی اور ترجمان مقرر کر دیا گیا تھا جنوری دوہزار اکیس میں حکومت کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے ندیم افضل چند مامن خصوصی اور وزرعظم کی ترجمان کے حدوں سے مستعفی ہو گئے تھے مارچ دوہزار بائیس میں ندیم افضل چند دوبارہ پاکستان پی برس پارٹی میں شامل ہو گئے تھے